تو آج جہاں ہم نے دیکھنا ہے مولانا ابول کلام آزاد کے بارے میں دیکھنا ہے اس کے political ideas اور اس کے جو thoughts رہے ہیں composite nationalism پر وہ کیا ہے اور جہاں تک بات ہے مولانا ابول کلام آزاد کی تو اس کا جو real name ہے that is ابول کلام گلام محیددین احمد بن خیر الدین الحسینی ازاد ابول کلام گلام محیددین احمد یہاں جو احمد ہے وہ نہیں لکھا گیا ہے ابول کلام گلام محیددین احمد بن خیر الدین الحسینی ازاد اس کا real name ہے اور جو اس کے literary works رہے ہیں عدبی ختمات ان میں جو popular ہے India wins freedom تو India wins freedom گباری خاتر تذکیرہ India wins freedom ایک ہے گباری خاتر ایک ہے تذکیرہ ایک ہے اور ترجمان القرآن تو یہ چار اس کی اہم literary works ہے ترجمان القرآن India wins freedom گباری خاتر اور تذکیرہ اور جہاں تک اس کی political affiliation رہی ہے affiliation اس کی جو رہی ہے وہ ایکی پارٹی کے ساتھ رہی ہے and that is Indian National Congress اور اس کے علاوہ posthumously ان کو award ملایا ہے that is بھارت راتن in 1992 مولانا آزاد کا جنم جو مکہ شریف میں ہوا تھا 1888 میں اور وہ مکہ میں ہی رہے جب تک ان کے جو فادر تھے مولانا محمد خیرودین وہ کلکتہ واپس آگئے 1890 میں اور جو مولانا کی ماں تھی وہ عرب origin کی تھی مولانا آزاد اور اس کے جو بائی تھے انہوں نے سفر کیا بہت سارے ممالک کے تو جن میں جو پاپیولر ہے خاص کر مصر چلے گئے وہ ایجپٹ ترکی چلے گئے اور ایران بھی گئے ہیں وہ and he was influenced by the revolutionary struggle there for democracy and freedom in those countries تو وہاں وہ انسپائر ہوئے وہاں جو revolution جو وہاں چڑھ رہا تھا liberation کے لیے جو وہاں سٹرگل چڑھ رہی تھی democracy کے لیے ان سے وہ انسپائر ہوئے ہیں چاہے وہ ایجپٹ کی بات ہو ترکی کی بات ہو یا ایران کی بات ہو یا باقی اور ممالک کی بات ہو جو آزاد نے سب سے پہلے ایک weekly start کیا تھا ہفتہ روزہ 1912 میں جب ان کی ایج چوبی سال کی تھی تو انہوں نے الہلال start کیا تھا to shake off the political lethargy among the Muslims and mobilize them to join the anti-colonial struggle along with other compatriots تو باقی communities جو تھی چاہے ہندوز تھے پارسیز تھے یا باقی تھے تو مسلمز کو بھی ان کے ساتھ جوڑا جائے mobilize کیا جائے تاکہ وہ anti-colonial forces کے ساتھ forces کے خلاف anti-colonial struggle میں حصہ لے anti-colonial forces کے خلاف جو anti-colonial struggle چل رہی تھی colonialism کے خلاف تو جو opposite میں تھے جو reaction کر رہے تھے جو آواز اٹھا رہے تھے colonial forces کے خلاف چاہے وہ ہندوز تھے پارسیز تھے سکھ یا کرسچنز تھے ان میں مسلمان بھی شامل ہو جائے تو انہوں نے اس وجہ سے aware کرنے کے لئے مسلمانوں کے لئے یہ آل ہلال جو weekly 1912 میں چوبی سال کی عمر میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا in order to join the anti-colonial forces anti-colonial struggle along with other compatriotas against the colonial forces of the British اور حضار نے آرگیو کیا that for non-muslims joining freedom struggle might be a moral choice may be ان کی moral choice ہو سکتی ہے لیکن as far as muslims are concerned muslims کی یہ religious duty ہے to stand against exploitation to stand against injustice اور جو مولانا آزار نے جو ہی وہ الحلال weekly start کیا تھا 1912 میں muslims were not active in the freedom struggle as the members of hindu community hindu community جس active freedom struggle میں پہلے پہل muslims اتنے نہیں تھے کیونکہ جو سرسید آمد خان تھے وہ advice کر رہے تھے muslims کو to stay away from the politics اور ریلجیس لیڈر جو انگیج ہو رہے تھے آپ نے آپ کو بیزی کر رہے تھے کس میں guiding the community in religious matters and sharia issues sharia کے جو issues ہوتے ہیں یا باقی جو مذہبی معاملات تھے ان میں وہ محو رکھ رہے تھے مجھگور رکھ رہے تھے لوگوں کو اور سرسید خان نے مسلمان کو ڈوائز کیا تھا to stay away from politics یہ سب دیکھتے ہوئے مولان آزاد نے جیسے الحلال سٹارٹ کیا تھا ان آردر تو آویر مسلم آویر 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 بیفرینڈنگ دی کولینیل آویر 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 اور یہاں پر جو رول رہا ہے مولان آزاد کا الحلال کی وجہ سے وہ بڑا گلوری ہوا کیونکہ الحلال espoused the cause of independence movement and exhorted the مسلم to join the movement تو وہ بڑے اس میں شامل نہ ہو جائے لیکن اسی دوران جو الحلال 1912 میں آیا 20 سال کی عمر میں الحلال کی وجہ سے مسلمان آویر ہونے لگے اور انہوں نے اپنے جو باقی انڈیا میں جو باقی anti colonial forces سے چاہے وہ ہندوز تھے سکھ یا باقی تھے ان کے ساتھ وہ شامل ہو ہندو مسلم unity on firm foundations of faith of muslim as well as on the shared culture of both communities جب ان کو یہ ریالائز ہونے لگا کہ مسلمان بھی independence movement میں ان کی پھر یہ کوشش رہی کہ جو movement انہوں نے start کی ہو گئی یہ اب یہ ہندو مسلم unity ہے اس کی firm foundation is strong based ہونی ہو وہ بھی ہم share کریں اس میں بھی ہم ایک دوسری کا ساتھ دیں اور جب 1940 میں وہ اپنا presidential address دے رہے تھے رامپور session میں آزاد نے کہا تھا یہ جو immigration of muslims onto indian soil ہوئی ہے آزاد نے اس immigration کے بارے میں کیا بولا تھا this led meeting of the culture currents of two different races مل گئی مسلمان اگر باہر سے آئے تو وہ اندر کے دوسرے culture کے والے لوگوں سے ملے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے یہ meeting of the cultural currents ہے meeting of the two cultural currents of two different races two different communities تو احمد اب یہ رامپور session میں انہوں نے بولا تھا اور اس بات پہ بھی انہوں نے فوکس کیا دو our languages were different ہماری جو تہزیب ہے language ہے وہ different ہے but we grieve to use a common language لیکن ہمارے بیچ کچھ common language ہے اور manners and customs were dissimilar ہمارے customs traditions manners different ہے but they acted and reacted on each other لیکن ہم ایک دوسری کے ساتھ ان میں act کرتے ہیں اور ایک دوسری پہ ریعت کرتے ہیں and thus produced the new synthesis this joint wealth is the heritage of our common nationality and we do not want to leave it and go back to the times when this joint life had not begun this thousand of our joint life has molded us into common nationality so we have different races different cultures different traditions different languages but our nationality is common so we have become an Indian nation united and indivisible and where he favored composite nationalism which is called Muthyada Kaumiyat he argued in favor of Muthyada Kaumiyat that is composite nationalism he cited the example of the first state established by Prophet Muhammad in Medina wherein all the people of Medina entered into an agreement into a covenant called as Covenant of Medina agreement under that very agreement or covenant if Medina was attacked by the outsiders all will join the forces to defend the city how however the Jews and Christians were free to practice their religion Medina in Hindu 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 Muslim unity was more fundamental than independence in his address to the special session of international congress in 1923 way way back in 1923 when he was addressing a special session of international congress if today an angel descending from the clouds swear to declare from the top of the Qutb Meenar in Delhi discard Hindu Muslim unity and within 24 hours Swaraj is yours I would prefer to sacrifice Swaraj rather than Hindu Muslim unity for delay in the attainment of Swaraj will be a loss to India alone but if unity disappears it will be a loss to the whole world of humanity for 1923 when they special address congress told if Qutb Meenar from an angel and what will Hindu Muslim unity will end 24 hours you will get but I will what do I I prefer to sacrifice Saraj rather than Hindu Muslim unity I can't but I will sacrifice for delay in the attainment of Saraj if we to have to have that will be lost to India alone only but if our unity disappears if our unity is between the two communities if this is then it will be a loss to the whole world of humanity where the two nation theory was opposite and he had opposite Pakistan to the best of the ability he commanded God's earth can't be divided into pure and impure he wrote on 14th June 1947 when the All India Congress Committee favored the final plea was that even if the political defeat had to be accepted he pleaded that even if a city is placed in the water and it divides the water temporarily water remains undivided as admitted to the two VIC parent eras into people three sets out and